اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے پھر خود ہی فرمایا کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نیکیاں بہت سے روزے بہت سے حج اعتقاب صدقے بہت سی نمازیں لے کر آئے گا لیکن کسی کی غیبت کی کسی کی چگلی کی کسی کو گالی دی کسی پر بہتان باندھا کسی کو تھپڑ مارا تو اللہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو فرمائیے میری امت کا مفلس آج ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی سب سے وزنی نیکی تحجد بہت بڑا عمل ہے صلات التصویح قرآن کا ختم حج عمر اعتقاف یہ بڑے بڑے عمل ہیں